اسلام علیکم ویکم ٹو مچ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب بے کو ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب کی پسندیدہ ادھاکارہ سانم بلوٹ جو کہ اچانک سے سکرین سے غائب ہو گئی تھی ادھاکارہ نے دوسری شادی کر دی اور ماشاءاللہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کر دی اور دوسرے شوہر کی یہ خواہش تھی کہ وہ شوپس انجسٹی کو مزید کانٹینو نہ کرے سانم بلوٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہیں ان کی زندگی اتنی ہی اتار چڑھاؤں کا شکار رہی سانم بلوٹ پہلی بار شوپس انجسٹی میں واپس آئیں تو دھوم بچا دی ادھاکارہ کی نئی تصویروں نے سب کے ہوش ہی اڑا دیا ادھاکارہ نے جہاں پر بہت زیادہ عذاب ویٹ گین کر لیا وہیں پر ان کی خوبصورتی اور ان کے چہرے کا گلو ویسا ہی برقرار ہے دکھاتے ہیں آپ کو خوبصورت سی ہور بنی سانم بلوٹ کی نئی تصویریں ان کے اس کے لئے ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھے گا اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں شیر اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا سانم بلوٹ پاکستان کی چوکرٹی گل کے نام سے جانی چاہتی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ انجسٹی میں انہوں نے ایک دم بہت سارے پرڈکٹس میں کام کیا اس کے بعد انہوں نے ادھاکاری چھوڑ کر مارننگ شو ہوسٹ بن گئی ہوسٹنگ کے بعد ایک ڈراما سیرے میں نظر آئے ان کا ڈراما سیرے دستان کافی مقبولت لکھتا تھا پھر انہوں نے شادی کر لی اور اس کے بعد ان کی لائف کافی زیادہ اتار چڑھاؤں کا شکار رہی سانم بلوٹ نے شو برزن جسٹی کو خیر بات کہہ دیا انہوں نے رمضان ٹرانس میشن بھی کیا اور خوبصورت انداز میں لوگوں کی دل جوئی بھی کرتی رہی آنے والے مہمانوں سے ہمیشہ خوش اقلاقی سے ملی بیٹی کی پیدائج کے بعد تو یہ تصویریں ضرور شیئر کی مگر بہت کم سوشل میڈیا پر نظر آئیں حالی میں نتاشا سلون جو کہ نور جہاں کی نواسی بھی ہیں ان سے تیار ہونے گئیں نتاشا نے ان کے ساتھ خوبصورت سے ایکسپیڈنس شیئر کیا اور ساتھ نے بتایا کہ انہوں نے سانم بلوچ کے پہلے بار ڈراما سیرے دستان کے سیٹ پر دیکھا تھا جہاں پر وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ماسومانہ اور گلوئنگ تھا حالی میں اپنی بیٹی کی سالگیرہ کے موقع پر وہ دوبارہ سے نظر آئیں تو انہوں نے انسٹرگرام پر ان کی تصویریں بھی شیئر کر دیں اور سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ وارل ہو گئی ہیں جو کہ سانم بلوچ نے اپنے انسٹرگرام اکانٹ اپنی بہن خانوا بلوچ کے حوالے کر دیا اور اب خود کچھ بھی شیئر نہیں کرتی وہ اپنا سارا ٹائم اپنی فیاملی اور اپنے بچے کو دے رہی ہیں سانم کی بہن کی سالگیرہ کے موقع پر وہ کافی زیادہ تیار بھی ہوئی اور کافی خوبصورت بھی لگ رہی تھی نتاشا سالون پہنچی اپنی بیٹی کی سالگیرہ پر تیار ہونے کے لیے اور نتاشا نے انہیں ہمیشہ کتنا خوبصورت اور گلوئنگ سی لک دی جہاں پر بلیک ٹریس میں سانم کی یہ لک سب کو بہت زیادہ پسند آئی سانم کو دوبارہ سبسکرین پر دیکھنا چاہتے لیکن ابھی وہ اپنی لائف میں بیزی ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ سے وہ شوبرس انجسٹی کا حصہ نہیں بن سکتی اور نہ ہی وہ اپنی فینس کے ساتھ اپنی زندگی کی کوئی بھی اپڈیٹ شیئر کرتی ہیں مگر ان کی نئی تصویریں کو دیکھ کر ان کے چاہنے والے بہت خوش ہیں سو بیورز آپ کو کیسے لگی سانم بروش کی یہ نئی تصویریں ہمیں کومنٹ سیشن میں اس روپ تائی کا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکون کو پریس کر دے تاکہ ہر آنے والے لیٹر سبجٹ ساب کو ملتی رہے تینکیو فور یو ووچنگ